میرپور خاص میں جلزہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شریف چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی آسیم زرداری نے کہا ان کی نبے پرس کی سالگیرہ ہم نے سوچا کہ ہم اس دھرتی والوں کے ساتھ بنائیں تھر کے دھرتی والوں کے ساتھ بنائیں جہاں مائی باکتاور پیدا ہوئی جس پہ میں نے اپنی بیٹی کا نام بی بی صاحبہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا جو ہاریوں کی لیڈر تھی جس کی لیے ہاری کہتے تھے کہ وہ ہماری لیڈر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہاریوں کی اور چھوٹے زمیداروں کی پارٹی ہے لیبروں کی پارٹی ہے ہر اس غریب آدمی کی پارٹی ہے جس کو اس کا حق نہ ملتا ہو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اپنا حق دلوانے کے لیے ہمیشہ اس نے نالا بلند کیا ہے اندرون سندھ اور تھر میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے شریف چیرمن نے کہا آج تک جو بھی دیا ہے جب بھی دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے اگر آج تھر میں بجلی کا کارخانہ لگ رہا ہے وہاں ائرپورٹ بن رہا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی نے قائم علی شاہ صاحب نے اور مراد علی شاہ صاحب نے ان نے شروع کیا اور صاحب مراد علی شاہ جو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سیم ہوگے تو جو واحدہ کرتے ہیں ابھی ان سے واحدہ لے لو تو پھر پکڑ لینا کہ آپ نے یہ واحدہ کیا تھا بینرزیر پاک پہ یہ بینرزیر دھرتی ہے یہ ان کے نام پہ سٹیڈیم ہے تو اس سٹیڈیم پہ آپ نے واحدہ کیا تھا ہمیں یہ کر کے دو ہمارا ورکر جو ہے وہ ڈیمان کرتا ہے وہ مانگتا نہیں ہے وہ ڈیمان کرتا ہے یہ ہمیں شہید بابا ظلفقار علی بھٹو نے یہ ہمیں شعور دیا ہے کہ اپنا حق تم مانگ کے لے سکتے ہو تم اپنا حق جو ہے وہ کسی کو چھین لینا دو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفی ہے یہی آپ کا حق ہے حکومت اور وزیر خارجہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آصف زرداری نے کہا دوستو ضرور پاکستان کو اس وقت مشکلوں کا سامنا ہے مشکلوں کا سامنا اس لیے ہے کہ یہ ناہل 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 حکمران تھے یہ لائے گئے تھے جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے تھے کوئی کام نہیں ہوا سوائے ان کے دوستوں کی انڈسٹیاں لگنے کے ہم تین سال سے بلاول صاحب تین سال سے چار سال سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا واسطہ ہے فورن منسٹر تو لگاؤ اب جا کے ان کو حساس ہوا ہے تو ان نے فورن منسٹر لگایا ہے جو انگریزی بولتا ہے پنجابی میں اب یہ فورن منسٹر ہے یہ آپ کی بات کرے گا دنیا میں یہ آپ کی سوچ لے کے جائے گا دنیا میں اور لوگ اس کی سنیں گے یہ ان کا شعور ہے یہ ان کی سیاست ہے یہ ان کی سمجھ ہے نواز شریف کا راز افشاہ کرنے کے بیان کا جواب دیتے ہوئے شریف چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا آپ کو ہر بات اگر میں نے پنجاب میں پلتان میں جا کے تقریر کرنی ہے تو میں سرائکی میں کروں گا اگر آپ نے فورن منسٹر لگانا تھا تو کم سے کم ایسا تو لگاتے کہ جو ایسی بولی بولتا کہ وہ سمجھتے تو صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے یہ حکومت بھی آپ کی مخالفت میں بھی آپ تو یہ پردے کی پیچھے کیا چوری ہے ہاں بی بی صاحبہ نے آپ کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں ہے truth and reconciliation کریں آپ truth and reconciliation بتائیں ہم سے زیادہ لگ کے دنوں سے آپ نے کیا 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 ہوا ہم بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا 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 نہیں ہوا پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فاسی لگا دیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی تاریخ میں یہ بات بتائی تو جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پیچھے کے راج بتا دوں گا کوئی پیچھے کے راج تو ہمیں بھی بتا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ راج ہو سب سے بڑا راج تو آپ ہو کہ جو آپ کیا یہاں یونین کاؤنسل کی election نہیں جیت سکتا اس نے ایک لاکھ بارہ ہزار بیس ہزار ووٹ لے لیے یہ اس کا راج آپ بتا ہو رہے ہیں مویس راج پوت ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر